پیارے دوست و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لائی وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا ایک وفیس سے ویلکم ہے دوستو نبی کی ایک ایسی بتائیوی دعا ہر مقصد میں کامیابی پانے کے لیے نبی کی بتائیوی دعا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یعنی ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائیوی دعا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی دعا ہے کہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے بڑے بڑے ماہرین بڑے بڑے آمینین بڑے بڑے جاننکار بڑے بڑے بدیوان ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں یعنی اس آیت قریبہ کو پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی کسی چیز میں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو یہ دعا فوراں سے پڑھ لیں آپ بھی کسی مقصد وشیش حاجت میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھ کر دعا کریں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں تب یہ دعا پڑھ کر دعا مانگئے گا انشاءاللہ نبی کے صدقے میں آپ کو کامیابی اللہ ضرور دے گا تو دوستو ویڈیو بہت خاص ہے اور اس سے بھی خاص ایک بات یہ ہے کہ ویڈیو کے کامیابی سیکشن میں جا کر کے اپنا پورا نام ضرور سے ٹائپ کریے گا ہو سکتا ہے جب حضرت اس کی ویڈیو کے کامیابی سیکشن چیک کریں اور جب وہ آپ کا نام لے کر دعا کرے تو خوش سکتا نہیں کس کی زبان سے کب کہاں دعا قبول ہو جائے تو فٹا بھٹ سے کامیابی سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور سے ٹائپ کریں ایک چھوٹی سی بات اور ضرور بھولیے گا مت اس چیز کو کہ کومنٹس کے نیچے بہت سارے لوگ کومنٹ کے ریپلائی کر دیتے آپ کے کومنٹ کے نیچے کومنٹ کے ریپلائی کر دیں گے آپ کو یہ لگے کہ لائی وظیفہ ریپلائی کر رہا ہے یا کوئی بندہ ریپلائی کر رہا ہے تو وہاں پر ہوتا گیا موبائلوں کے نمبر ڈلے ہوتے اس پر کال کر لو وہ ہوشیار رہے نا کبھی کسی بھی کال وال مت کرنا وہ سارے فیک نمبر ہوتے فراڈ ہوتے لوٹنے والے ہوتے میرا کام بتانا ہے باقی روحانی چیزوں پر یقین کرنا عمل کرنا آپ کا کام ہے باقی کسی سے کال وال مت کرنا بہت خراب لوگ ہوتے ہیں آئیے دوستو عمل کی طرف وڑتے ہیں وظیفہ یہ دعا کے سریعے سے پڑھی جاتی ہے بڑی کامیاب یہ چیز ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب اس کو پڑھیں گے آپ کے دل کے اندر سے ایک پوزیٹیف وائپس آئیں گی پوزیٹیف فیلنگز آپ کو آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کا کام بھی بنے گا اور ہر بخصد میں آپ کو کامیابی اسی وقت اللہ نے چاہا تو آپ کو لازمی ملے گی عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے مہلائیں جوتی لیڈیز وغیرہ خواتین جوتی ہیں وہ کھانا بناتے ہوئے یا چھاڑو لگاتے وقت کسی بھی کام کو کر رہے ہیں اس وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب آپ عمل پڑھنے کا طریقہ سمجھیں عمل پڑھنے کا طریقہ سے بھی اتنا سا شروعات میں آپ اپنے وقت کے حساب سے گنجائش جتنا دل گبارہ کریں ایک بار تین بار سات بار یا پھر گیارہ بار درود پاک کو پڑھئے گا اور کے نمبر کے حساب سے پڑھنا ہوتی ہے ایک تین پانس سات یا پھر گیارہ جتنا آپ کو چاہیں تو آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں چاہیں تو ایک بار پڑھیں یا تین بار پڑھیں یا گیارہ بار یا جتنا آپ کو اچھا لگ رہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد رہتا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں نماز میں جو پڑھتے ہیں درود ابراہی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سب سے چھوڑا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا جا سکتا یا ایک اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا جا سکتا صرف ایک بار یا تین بار یا پانچ یا سات یا گیارہ مرتبہ آپ پڑھئے گا اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا جواب آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں لکھ کر رکھ لیں کسی کاغذ پر آپ دیکھ کر بھی اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس دعا کو لکھ کر رکھیں کہیں پر سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کو آپ لکھ کر رکھ لیں اس کو سو مرتبہ آپ پڑھیا گئے یعنی ایک تسبیح پڑھیں اور جیسے ہی سو مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ آخر میں اتنی بار ہی درود پاک پڑھ دیں جتنی آپ نے شعات میں پڑی تھی بس اتنا ہی آپ نے عمل کرنا ہے اس کا یہی پر آپ کا عمل ختم ہو جائے گا اس کے فوراً بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لئے میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کے صدقے میں نبی کے وسیلے سے آپ دعا کرئے گا انشاءاللہ آپ کی وہ دعا فوراً قبول ہوگی اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی کامیابی پانے کے لئے نبی کی بتائیوے دعا کبھی کھالی نہیں جائے گا اگر آپ پورے یقین سے پڑھتے ہیں اور ہاں دھیان رکھئے گا دیکھیں عمل وظیفے ایک طرف ہیں نمازوں کی پاوندی کریں گناہوں سے بچیں حرام کاموں سے بچیں کسی کے لئے دل میں کینا وغز وغیرہ نہ رکھیں تمام چیزیں برائیاں نہ کیا کریں لوگوں کی رشتداروں میں اکلاس قائم کریں محبہ سے رہا کریں میٹھی زبان کا استعمال کریں سمجھنا ہے تو یہ تمام چیزوں پر عمل کرتے رہیے گا اور حرام کھانے سے بچے گا نیک کام کریے گا اور ساتھ ساتھ اس عمل کو پڑھیں انشاءال آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ویڈیو کو آپ نے یہاں تک دیکھا ایک ضروری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میری اس بات کو آپ لوگ بہت دھیان سے نوٹ کر کے رکھئے گا کسی بھی جگہ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دیش دنیا کے کسی بھی کونے براب رہتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی ایسا کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا بہت لمبے سمجھ سے آپ اس کے لئے افورٹ کرتے آ رہے ہیں بہت زیادہ مشکت کر رہے ہیں اور آپ کو دشمن بہت زیادہ ستا رہے ہیں جادو ٹونے کرتے ہیں گنڈے تاویز آپ کے اوپر کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو پریشان مت ہوئے گا آپ لائی وظیفہ کے اوپر اور میں نے ایک ایسی چیز بتائی ہے جس نے بھی اس کا استعمال کیا ہے اس کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے جادو ٹونا کچھ نہیں کر پائے گا بیماریاں نہیں لگیں گے انشاءاللہ ہمیشہ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی تو میرے کہنے سے اس چیز کو آپ لوگ بہت دھیان سے سنیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے چھوٹی سی ہے چار پانچ منٹ کی ہے آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میرے کہنے سے ابھی آپ اس ویڈیو پر کلک کرئے گا اور اس ویڈیو میں دی گئے انفارمیشن کو فالو کرئے گا جو باتیں بتائیں جو چیزیں بتائیں ان کا استعمال کرے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی تو ابھی میرے کہنے سے اس ویڈیو پر لازمی سے کلک کریں